بلوں کہ یہ جو سمجھو فائر کریکرز ہیں اس سے آپ کا بچہ جو فائر کریکرز کو ہینڈل کر رہا ہے اس کو الرجیز ہو رہی ہے اس وہ بیمار پڑھ رہا ہے استعمہ ہو رہا ہے اس کے نوائز پولیوشن کے وجہ سے اس کی سنائی کم ہوتے جاری ہے اگر میں ان کو یہ سمجھاؤ کہ گنپتی کرنے کے وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے آپ جو مچھی کھا رہے ہیں اس کو پہلے پویزن کر کے اور پھر وہی مچھی آپ واپس بازار میں خرید کے اور اس کو پکا کے کھا رہے ہیں تو کوئی بھی عام آدمی ماننے تیار ہے جیسا میں نے دیکھا ہے نوائز پولیوشن میں کہ جبکہ لوگوں کو کمپلین کرنا ہے ان کو اس پتا نہیں ہے کہ کس کو کمپلین کرنا ہے اور کسا کرنا اگر ان کو یہ اپرچونیٹی دو کہ یہ یہ طریقہ ہے ایسا آپ ایسے کمپلین کر سکتے ہو اور آپ کے انٹرسٹ میں ہے وہ ماننے راضی ہیں اس کے بعد نوراتری آئے اس میں نوراتری میں کورٹ کے اورڑ کے وجہ سے بہت زیادہ کنٹرول ہوا لاؤسپیکہ پرمیشنز کینسل ہوئے کنٹرول ہوئے لوگوں نے جو میرا نمبر پریس نے کیا تھا کہ یہ نمبر کو فون کرو مجھے سووں سے اور ہزاروں سے فون کالز آئے اور میں نے سب کو ایک ہی بات بتائے کہ پولیس کو فون کرو اور سب لوگ ایک ساتھ نے پولیس کو اتنے زیادہ کالز ملنے لگے کہ ان کو خود کو لگا کہ اس کا کوئی سسٹم بننا چاہئے اور ان کو ایک پولیس کو بھی ایک آویننس آئے کہ کیا مینگنیٹیوڈ ہے یہ پروبلم کا کتنے لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں ایکچلی جبکہ یہ ہم نے لاؤسپیکرز کے لیے جو میرا نمبر پریس نے پبلش کیا اس کے بعد میں نے جتنے کمپلینز ریسیف کیے اس کا ایک ریکارڈ رکھا ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ لاؤسپیکرز کے ساتھ میں ٹرافک کے کمپلینز سب سے زیادہ تھے تو ہم ایک چھوٹی شروعات کر رہے ہیں خالی کہ سیونت اپریل پولیس نے کوپریٹ کیا ہے ان کو یہ لگا ہے کہ ایک نو ہونڈے کر کے دیکھیں اس کے آگے بہت زیادہ چلنا ہے ایک نو ہونڈے سے خالی ایک بگننگ ہے ایک اویننس آت سے اور پولیس کا انفورسمنٹ شروع ہوگا پس پولیس کے پاوز میں ہیں کہ وہ ان کو فائن کرے تو پولیس ان کو روکے گی ان کو فائن کرے گی پولیس جو ریوارس ہونڈ ہیں الیگلی فٹیڈ ہیں کوئی بھی مالٹی ٹون ہونڈ ہیں پریشر ہونڈ ہیں وہ بمبے کے شہر میں اللاؤڈ نہیں ہیں تو ان کو ابھی حال فائن کرے گی بات مجھے امید ہے کہ بعد میں جا کے آر ٹیو بھی کوپریٹ جب کرے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہونڈ کانفیسکیٹ ہو اور لائسنس نہیں رینیو ہو اگر وہ الیگلی ہونڈ فٹیڈ ہو تو وہ گاڑی کے آر ٹیو لائسنس نہیں رینیو اس میں پولیس کو ایک رول ہے پر اس کے آگے گاورمنٹ کو زیادہ بڑا رول ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک نوائز مابنگ سٹڈی کرے بمبے سٹی کا کیونکہ اگر نوائز مابنگ کہ اگر کہاں کتنا نوائز آج ہے اور کتنا نوائز بڑھنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم ہو تو یہ ایسا بولنے کا طریقہ ہے جیسا کہ سمجھو کہ جوگرافک ماب نہیں ہو اور آپ بولے کہ ہم بلڈنگ پرمیشن دے رہے ہیں تو اگر نوائز ماب نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں ریسٹرانز ہونا چاہیے کہاں ریزیڈینشل ہونا چاہیے کہاں ہسپٹلز ہیں کہاں کمٹرول ہونا چاہیے ٹیکسی سٹینڈ ہسپٹل کے نیچے نہیں ہونا چاہیے جو ٹرک ٹرافک ہے وہ ہسپٹل کے باز اسے رات بھر نہیں جانی چاہیے تو یہ سب سمجھ پڑھنے کے لیے پہلے تو ڈیٹا چاہیے جبکہ یہ ڈیٹا ہوگا تو ہر ایک ایجنسی گورنمنٹ کا ان کو ایجوکیٹ کرنا سب سے ضروری ہے یہ ہم ہولی فائملی ہسپٹل کے سامنے ابھی کھڑے ہوئے ہیں ہولی فائملی ہسپٹل اور کوئی بھی ہسپٹل سائلن زون میں بیٹھتا ہے نکائدوں سے نوائز رولز کے اندر اور یہ جو ہسپٹل اور سائلن زونز ہیں وہاں ڈیسیبل لیول دن کی سمائے ففٹی ڈی بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے رات کو فورٹی ڈی بی سے ابھی یہ جبکہ خون بجا رہے ہیں بسل بجا رہے ہیں تو میرا ریڈنگ نائنٹی تو تک جا رہا ہے اور سائلنسر کی جو آواز ہے رکشہ کی اس سے ایٹی فائف تک جا رہا ہے تو یہ کافی زیادہ ہے اور یہ دیفنیٹلی پیشنز کو اس سے اثر ہوتا ہے ان کے ریپوپریشن میں فرم پڑتا ہے ایسیو بھی ہے ہاسپیٹل میں اس سے کافی فرم پڑتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ اس کو لاغو کیا جا رہا ہے تب ہی لوگوں میں بدلاؤ آئے گا بزرگوں اور بیمار لوگوں کو شور شرابہ اچھا نہیں لگتا وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں بزرگوں اور ان کے مسئلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے آگے ہم کو یہ ضرورت ہے کہ گاورمنٹ کو تھوڑا ایڈوکیٹ کرے کہ وہ جو نئے انسٹرکٹر کے پروجیکٹس بنا رہے ہیں وہ اسے ذات سے بنائے کہ پہلے تو یہ دیکھ لے کہ کیا پوپولیشن افیکٹڈ ہے ہر ایک ایریا میں سمجھو کہ ایک رستہ بنانا ہے تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ رستے کے پاتھ میں رہتے ہیں اور اگر اس کا کوئی دوسرا پاتھ ہو سکتا ہے تو وہ سمجھ کے سوچ کے آگے بڑھ کے اور وہ طریقے سے بنانا جہاں ضرورت ہو تو اس کے میزرز لے سکتے ہیں ساؤنڈ بیریرز ہوتے ہیں یہ میں ابھی ریزیڈنشل ایریا میں اس نوائز لیویل کے ریڈنگز لے رہی ہوں تو یہ دیکھتا ہے کہ جبکہ سب چپ ہوتا ہے کچھ ایکسٹر آواز نہیں ہے جب 55 تک نیچے تک جاتا ہے لیویل اور 55 ہے جو کہ نوائز رولز پہ ریزیڈنشل ایریا میں دے ٹائم میں ہونا چاہیے لیویل یہ ڈرل مشین چالو ہو گیا ابھی 75 دکھا رہا ہے اور یہ ابھی بند ہو گیا ہے تو نیچے ہو کے ابھی 55 56 تک آ رہا ہے یہ ہے کیونکہ جو قائدے ہیں کنسٹرکشن اکوپمنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لئے وہ کوئی فالو نہیں کر رہا ہے وہ کوئی انفرسمنٹ نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کیا بھی اوینس بڑھ کے اور کنسٹرکشن اکوپمنٹ کا ڈیسیبل لیویل بھی انفرس ہو کنسٹرکشن نویز کے ساتھ میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں ساند ضروری ہے کہ سمنٹ سے مکس کر کے اس سے بلڈنگز بنایا جاتے ہیں اور وہ جو ایک ناشرل چیز ہوتی ہے جو کہ کسی کو بھی لگتا ہے کہ کوئی بھی جا کے کہاں سے بھی اٹھا لے اس میں کافی نقصان ہوتی ہے انویرنمنٹ کو اور لوگوں کو بھی ساند مائننگ کرتے ہیں تو یہ ریتی اٹھا کے بلڈوزر سے لے جاتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے ابھی یہ جو دریہ اندر آرہا ہے اور یہ ریتی کا انٹرفیس ہے اس میں سب مارین لائف کھیکڑے ہیں کھرابز ہیں دوسرے جانور ہیں اور یہ آپ کو دکھتا ہے کہ یہاں پہ سب لوگ نے دیوار بنائی ہیں کیونکہ یہاں سے اگر ریتی خود کے لے کے جائیں گے تو ادھر لائن میں ایروزن ہوگا کافی اور یہ شہر میں ہے اگر گاؤں میں یہ ہوگا تو کھیتی کا جو آتا ہے جو جھاڑ پیڑ ہوتے ہیں وہ سب گر کے اور اس کی نقصان اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ جو ساند مائننگ ہے وہ روکنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کتنا بھی لے کے جاؤ تو سمودر سے اور آکے بھر جائے گا ایسے نہیں ہوتا ہے یہ جو ساند ہے وہ ہزاروں سال لگتے ہیں بننے اور یہ ریپلینش نہیں ہوتا ہے بمبائی میں کنسٹرکشن کا بوم ہوتا ہے تین سال کے اندر پورے تھانہ کے ساند سٹاکس پورے ڈیپلیٹ ہو گئے ہیں پھر تھانہ سے لوگ رائیگر کے ڈسٹرکٹ میں جا کے جہاں کے میرا گھر ہے کی ہیم میں وہ ایریا میں جا کے اپنے دریا کنارے سے لینا شروع کیے اور جب میں نے دیکھا کہ یہ سب ساند جا رہی ہے یہاں سے تو میں نے ان کو روکا اس سے کافی اوینس بڑھا کیونکہ ایک انسیڈنٹ بھی ہوا جہاں کے وہ در کے جو اے میں لے تھے ان کے بیٹے نے مجھے مارا اور وہ ٹائم تافی پریس نے بھی اس کو کیری کیا اور اس کے بعد وہ ایریا میں ساند بیچے سے لینا بند ہو گئی موسیقی ابھی آج کل گلوبل وارمنگ بھی ایک ایشیو ہے جو ہم جھاڑ کو انڈسکرمنیٹلی کاٹتے ہیں یہ سوچ کے کہ ڈیویلپمنٹ تو ہونا ہی ہے ڈیویلپمنٹ ہونا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کیسے ہونا ہے وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اوینس بڑھتے اور لوگ ان کے آزو بازو کے لکیالیٹیز کے لیے لڑے کہ یہ لکیالیٹیز اچھے رہے ہیں کہ وہ خوش رہے ہیں وہ اجھے اہریاز میں مجھے لگتا ہے کہ آوینس ابھی بڑھ رہی ہے تھوڑے سالوں پہلے بالکل نہیں تھی ابھی ہر ایشیو میں اگر دیکھو تو زیادہ اور زیادہ لوگ ایشیوز لے رہے ہیں کر رہے ہیں بمبئی کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کچھ کمپلین کرنے کا طریقہ ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کچھ ریلیف مل سکتی ہے تو ہر ایک جو بولتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے وہ ایک والنٹیا بن جاتا ہے اور بمبئی میں ابھی وہ ازاد سے دیکھو تو ہزاروں سے وولنٹیرز ہیں موسیقی موسیقی مجھے یہ امید ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اسے ہمارے بچوں کو ایک تھوڑا اچھا انوائرنمنٹ ملے گا خالی ڈیویلپمنٹ ایسے نہیں ہوگا کہ خالی بس کونکریٹ میں سب کچھ ہو اور ان کی زندگ زیادہ اچھی ہو اور وہ خوش رہی موسیقی 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 کیسا لگ رہا ہے میڈم فیشل کیسا لگ رہا ہے شادی کے پہلے آتا ہے سیزن شادی ڈاٹ کام کا آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے